صدر کیپیٹل نانبائی اسویشن ازاد کشمیر کا امران نکوی کی جانب سے آج مرخہ 28 ستمبر سے پورے ازاد کشمیر میں شہٹر ڈون ہرطال کا اعلان کر دیا گیا جس کے بعد کشمیر بر کے تمام نانبائی آج سے غیر مہینہ مدد تک سراپہ احتجاج رہیں گے خطاب کرتے ہوئے صدر کیپیٹل نانبائی اسویشن ازاد کشمیر کا امران نکوی کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے ہم سراپہ احتجاج رہیں گے اور نان روٹی اور کسی قسم کی بھی کارباری سرگرمی مطل رکھیں گے عوام کو کسی قسم کا تب تک کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بالکل کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں احتجاج کی کال دیتے تین منت ہو گئے میں انتظامیہ کے پاس چال رہا ہوں کوئی رد عمل نہیں آیا انتظامیہ کی طرف سے آئے روز آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں جب ریٹ ملا تھا اس طرح ہین کی بوری تھی آٹے کی تقریباً چھے زار پی آج پچانوے سو روز ہے تو ساٹھے تین زار پیہ تنوروالا گھر سے لا کے تو دے نہیں سکتا یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا مہنگا آٹا سستی روٹی کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھوں گے تنوروالا فلوٹ کریں آئے روز ہمیں ہر چیز میں نہیں بلتی ہے گی خبار پیپر شاپر جو بھی اشیاط کی چیزیں ہمارے وز سے باہر ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دگانے بند کر کے دیسی حافظ کے سم نے جا کے تجاج کریں گے اگر ہمیں ریٹ نہیں ملا تو ہم لوگوں نے صبح سے کوئی بھی شاپ نہیں کھولی ہم نے شاپیں بند کر دیئے تو اس لیے ہم یہ کال دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی آٹا تنور صبح نہیں کھولا ہوگا کسی قسم کی کوئی بھی شاپ نہیں کھولی ہوگی یہ جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ ارطال کی کال دیئے انہوں نے انہوں نے ارطال کی کال کسی خوشی میں نہیں دیئے اس لیے دیئے کہ انہوں نے اندھاک تقریباً چار مینے سے وہ کوشش کر رہے تھے دیسی حافظ کے چکر کاٹتے کاٹتے کبھی دی ایف سی صاحب کے پاس کبھی اے ڈی سی صاحب کے پاس کبھی ریڈر کے پاس اور ان کو بہت اُل جائے رکھا انتظامیاں تو ہماری ان کی سب نمران کی خورت حد تک کوشش رہی ہے کہ معاملات مذاکرات کی حیث پر سلج جائے اگر انہوں نے آج تک کوشش دیکھتے ہیں انتظامیاں نے بالکل بھی ہماری شنوائی دیئی اور پیر صاحب نے آج مجبور ہو کہ یہ کال دی ہے ارطال کی تو جس میں ہمیں انشاءاللہ وہ اپنے شانہ مشانہ پوری عوام کو جس وقت جو بھی پانچ دس ہزار عوام ان کے ساتھ سندوروں والے ہوتلوں والے اور انتظامی کی غبلت کی وجہ سے ہم رولوں پہ نکل آئے ہیں تو اس لیے ارطال کامیابی تک انشاءاللہ ہم پیر صاحب کے اور جنرل سیکرٹی بشارت صاحب کے صدر صاحب کے شانہ مشانہ کڑے ہیں یہ سب عوام تو انشاءاللہ ہم تا کامیابی تک یہ ارطال جاری رکھیں گے